خالص جو یہودی طاقت ہوگی اس نے مسلمانوں کے اوپر دجال کی قیادت میں حملہ آگئے خوراسان سے جب نکلے گا تو سنتر ہزار یہودی جو ہیں اسفہانی یہودی وہ بھی اس کے ساتھ سبز چادرے اوڑے ہوئے اس کے ساتھ ہوگی اس لئے یہ خاص نشانی حضرت مسیح علیہ السلام کی بتائی گئی ہے کہ جب وہ اتریں گے تو ان کا پسینہ کس طور پر گر رہا ہوگا اس کی رستگاری نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام سے باہر نہ نکلے دجالیت کیا ہے جو فتنہ ہے یہ دنیا کی موقع ہے کہ دیکھنے میں مال و اولاد کتنی بڑی نعمتیں ہیں حقیقت میں ان کے ذریعے سے اللہ عذاب دینا چاہتا ہے رب شخلی صدری ویسر لی امری وحل رقدتا من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین ہم نے دجال کے حوالے سے جن احادیث کا مطالعہ کرنا ہے ظاہر ہے اس کی بنیاد ہم نے قرآن مجید کے جو تعلیمات ہیں اس پر رکھی تھی لیکن یہ کہ ہر نشید سے پہلے بھی میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک آدھ نکتہ قرآن مجید سے ایسا ہمارا سامنے آ جائے کہ جو ان تعلیمات کو اثر نو جاگر کر دے واضح کر دے اسلوب قرآن مجید میں مختلف ہوتے رہتے ہیں تصریف آیات کہتے ہیں اس کو ایک بات کو کئی انداز میں بیان کیا جاتا ہے سورہ توبہ میں جہاں مسلمانوں پر ایک بڑی شدید آزمائش آئی کہ سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا سلطنت رومہ سے ٹکرانے کے لئے موسم بڑا شدید تھا گرمی کے دن تھے سفر بہت طویل تھا سلطنت رومہ سے ٹکراؤ تھا جو وقت کی سپر پاور ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ کہت سالی کا دور تھا اور اب فصل پک کے تیار تھی خجوروں کی اور اندیشہ تھا کہ اگر اتنے طویل سفر پہ چلے گئے تو یہ فصل بھی ضائع ہو جائے گی تو بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ بڑی شدید آزمائش ہو گئی اہل ایمان کی تو جن کے اندر کھوٹ تھا وہ نمائی ہو گیا وہ کھوٹ کیا ہے یہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی جس میں یہ مضمونی سنداز میں دو مرتب آیا ہے کہ اے نبی اور یہاں مانا کر سکتے ہیں اے مخاطب اے قرآن پڑھنے والے فلا توجب کا تمہیں تعجب میں نہ ڈالے تمہیں حیران نہ کرے اموالہم ان کے مال ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد یعنی کسی آدمی کا رتبہ مقام دیکھ کر جس کی بڑی نمائیہ مثال قرآن مجید نے دی ہے جب قارون اپنے پورے جاؤ جلال کے ساتھ اور اپنی کروفر کے ساتھ نکلا ہے اپنی زینت کے ساتھ تو اس کے قوم کے لوگ حسرت کرنے لگے کہ کاش ایسی دولت ہمارے پاس میں ہوتی ہے یہ تو بڑے نصیب والا آدمی ہے تو جب کسی کا مال دیکھا جاتا ہے کسی کی اولاد دیکھی جاتی ہے کسی کا منصب دیکھا جاتا ہے کسی کی چودرار دیکھی جاتی ہے کسی کا انفلوینس دیکھا جاتا ہے سٹیٹس دیکھا جاتا ہے تو اس وقت محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ نے بڑا نصیب دیا ہے یہ جو سمجھا جاتا ہے اس کو بڑا نصیب دیا ہے تو یہ سمجھایا گیا کہ یہ نصیب نہیں ہے اس پر تعجب نہ کرو جو کچھ انہیں اللہ نے دنیا کی زندگی کی یزینت دی ہے انما یورید اللہ لیعذبہم بہا اللہ چاہتا ہے ان کو عذاب دے ان کے ذریعے سے اس مال و اولاد کے ذریعے سے انہیں عذاب میں مبتلا کرے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی ایک تو یہ کہ وہ سوہان روح بنے جیسے کہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے اور مال کا معاملہ یہ کہ اسی کے پیچ و تاب میں زندگی بسر ہو رہی ہو اسی کا حساب کم و بیش صبح و شام ہو رہا ہو کوئی اجیسے کہتے ہیں ذہنی سکون وہ غارت کر دے اگر مال اور اس کی کسات بزاری کا دھڑکہ ہر وقت لگا رہے اور اندیشہ آئے دور و دراز لاحق رہے انسان کو ہر موقع پر تو اس کا مطلب یہ عذاب ہے یہ کوئی جو ہے وہ سکون کا باعث اور تمانیت کا باعث تو نہیں عذاب کا باعث ہے دیکھنے والے کے لئے مال و دولت ہے اور جس نے وہ حاصل کیا ہوا ہے اس کے لئے وہ اس کو تو بغیر خواب آور گولیاں کھائیں نین نہیں آتی تو ان کے ذریعے سے اللہ انہیں دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے وَتَذْحَقَ أَنفُسُهُمْ اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلیں وَهُمْ كافرون اس حالت میں کہ وہ کافر ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جھٹکا لگے تکلیف آئے اس کا ارادہ ٹوٹ جائے اس کے منصوبے تیو بالا ہو جائیں تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے اس کو اتنی سہلتیں دے دو کہ جو وہ منصوبہ بنائے وہ پورا ہو جائیں جیسے پلین کرے حرف بحرف اس پر عمل درامت ہو جائیں تو اس کا ذہن اللہ کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا وہ اسی حالت کفر میں اس کی جان لکھ لے گی تو اس کا کیا مطلب ہوا جس شے کو ہم نعمت سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کا جال ہے جو اللہ نے اس کے اوپر جس میں اس کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے یہ ڈیسیپشن ہے یہ پھندہ ہے یہ ہے اصل میں یوں سمجھئے دجالیت کی انسان سمجھتا ہے کہ میرے لئے یہ بہت ہی نعمتیں ہیں بڑے احسانات ہیں اس سے پھر اور بھی مغالطے پیدا ہوتے ہیں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں دیا آخرت میں بھی دے گا تو مجھ میں کچھ ہے نا جس کی وجہ سے یہ ملا ہے تو جس وجہ سے یہ ملا اسی وجہ سے آخرت میں بھی جنت مل جائے گی تو دھوکہ صاف آدمی دھوکہ کھا گیا فریب کھا گیا یہ دنیا کے روپ سے یا اس کے بے روپ سے یا اس کی چکاچون سے وہ دھوکہ کھا گیا بہرہ یہ مضبون ہم نے تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے بھی سمجھا صرف یاد دہانی اس کو تازہ کرنا مقصود تھا وہ تازہ ہو گیا اب ہم آتے ہیں ان احادیث کی طرف جو ہمارے زیرے مطالعہ تھی دجال کے بارے میں جو باتیں ہم نے جان لی تھی ان میں یہ بھی تھی کہ اس کانے دجال سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا وان کیا ڈرائیا اس سے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں یہ مشکات شریف جلد پنجم سے حدیث نمبر اٹھتیس ہے اور یہ متفقن علیہ ہے یعنی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے جس کو مشکات نے لیا ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوح اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگا رہو کہ دجال کے بارے میں میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی اور نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائیے اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا وہ اپنے سات جنت و دوزخ کی مانے دو چیزیں لائے گا وہ جس چیز کو جنت کہے گا حقیقت میں وہ آگ ہوگی لہذا میں تمہیں اس دجال سے ڈراتا ہوں جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرائیا یہ جو روایات ہیں اس میں ہم وضاعت کر چکے ہیں اس کے کانے ہونے کی بھی بعض روایات میں اس کے دائیں کان کے آنکھ کے کانے ہونے کا ذکر ہے بعض میں بائیں آنکھ کے کانے ہونے کا ذکر ہے برحال یہ بات ہے کہ وہ کانا ہوگا جنت اور دوزخ جو اس کی ہوگی اس کو حضور نے فرمایا جو اس کی جنت نظر آ رہی ہوگی وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی جیسے ابھی ہم نے اس آیت سے سمجھا کہ دیکھنے میں مال و اولاد کتنی بڑی نعمتیں ہیں حقیقت میں ان کے ذریعے سے اللہ عذاب دینا چاہتا ہے تو وہ جو اس کی جنت ہوگی وہ عذاب کا باعث ہوگی اور جو اس کی دوزخ ہوگی یعنی تکلیفیں شدائد مشکلات بضائد دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بہتی تشدد کا نشان بن رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کے لئے امن سکون اس کے دل کو شانتی حاصل ہوگی گویا وہ جنت میں ہے یہ مجھے ابھی یاد آیا کہ امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انہ جنتی مائی ان کو بھی بہتی آزمائشوں سے گزرنا پڑا قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی تو وہ کہتے تھے انہ جنتی مائی میری جنت میرے ساتھ ہے انسان کو اگر باطنی سکون حاصل ہو گیا اتمنان قلب حاصل ہو گیا تو اسے جنت حاصل ہو گیا میری جنت میرے ساتھ ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس کو ایک فرما بردار تابدان نیک بیوی دنیا میں اللہ نے دے دی جس سے وہ مطمئن ہے تو دنیا میں اللہ نے اسے جنت کی جلک عطا کر دی جنت کی نعمت دے دی یہ مشکات ہی کی حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث نمبر اکتالیس ہیں اور یہ بھی متفقن علیہ ہیں اور حضرت نواز ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے نکلنے اس کی فریبکاریوں اور اس کے فتنے میں لوگوں کے مبتلا ہونے کا ذکر فرمایا اور کہا کہ اگر دجال نکلے اور بالفرض میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں اس سے تمہارے سامنے جھگڑوں اور دلیل کے ذریعے اس پر غالب آؤں اور اگر دجال اس وقت نکلا جب میں نہ ہوں گا تو پھر میں تم میں سے ہر شخص کو اپنی ذات کی طرف سے جگڑنے والا جو اپنی ذات کی طرف سے جگڑنے والا ہوگا اور میرا وکیل اور خلیفہ ہر مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ ہوگا جس کی بھی ہم وضاعت کر چکے ہیں لیکن یہ کہ اب یہ یہاں تک ہم پہنچے تھے اس سے آگے اس روایت کو لے کے چلتے ہیں اس کی اور نشانیاں حضور بیان فرما رہے ہیں لیکن جو بات کہی گئی ہے اسے سمجھ لیں کہ دجال کے ساتھ جو بھی جگڑا ہوگا وہ کوئی اسلحے کا جگڑا نہیں ہے وہ جگڑا ہے دلیل کا جگڑا ہے وہ ایک آرگومنٹ کا جگڑا ہے یعنی وہ جو اس کا کا فریب ہوگا جس کو ہم نے قرآن مجید سے زخرف القول غرور کے زیل میں سمجھا تھا جو شیاطین انسانوں کی طرف وئی کرتے ہیں زخرف القول غرور لِتَسْخَعَ اِلَيْهِمْ اَفْعِدَتُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَ اس کا مطلب یہ ہے جن لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہوگا وہ دجال کی ان لچھے دار باتوں میں گرفتار ہو جائیں گے اس کی مزید نشانییں یہ ہوں گی کہ اس کے بال گنگریالے ہوں گے اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی گویا اس کو قطن کے بیٹے عبدالعزہ سے تشبیح دے سکتا ہوں یہ ہمارے لئے تو دونوں باتیں ایک جیسی ہو گئی لیکن صحابہ کے لئے وہ شخص جو ہے وہ موجود ہوگا تو وہ کسی درجے میں وہ تشبیح ان کے لئے قابل قبول ہو سکتی ہے پس تم میں سے جو شخص اس کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کاف کی ابتدائی آیتیں پڑھے اب سورہ کاف کی ابتدائی آیتوں میں جو مضبون ہمارے سامنے آیا وہ کیا تھا دنیا کی بے بزاتی اور بے ثباتی کا ذکر آیا تھا کہ یہ ہے تو بڑی چکا چوند والی بڑی اٹریکٹیو بڑی پرکشش بہت اپنی طرف کھینچنے والی لیکن یہ کہ یہ اس کے اندر دوام نہیں ہے یہ دھوکہ ہے سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے سب سے بڑا فریب یہ ہے سب سے بڑا دجل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دنیا کی ظلف کے اسیر ہو جائیں لہٰذا اب اس کو اگر دیکھیں مانوی طور پر اور خاص طور پر دلیل کے دکتے نظر سے تو بات کیا بنی کہ جو دنیا گریفتار دنیا بڑی آسانی سے دجال کے دجل کا شکار ہو جائے گا یہی پہلی دس آیات کا مضبون ہے اور یہی آخری دس آیات کا مضبون ہے اللہزین ظلہ سائیوہم فی الحیات دنیا تو جو اپنی ساری محنت دنیا میں گم کر بیٹھا اس کے لیے دجال تو نجات دہندہ ہوگا اس کے لیے دجال مسیحہ ہوگا اس کے لیے دجال بہت بابرکت پیر ہوگا جو ایک آنکھ جا پکنے سے اس کے سارے مسئلے حل کر رہا ہوگا اس کے جو ہے تمام مشکلات دور کر رہا ہوگا اس کے لیے ساری آسانیاں جو دنیا کی آسانیاں اسے فرام کر رہا ہوگا دنیا کی جنت اسے عطا کر رہا ہوگا یہ پہلی دس اور آخری دس آیات کا مضبون ہے لیکن یہ کہ باطنی طور پر ہو سکتا ہے ان آیات کا کوئی ایسا روحانی اثر بھی ہو کہ جو دجال پر پڑھنے کے نتیجے میں جو ہے وہ اس کا اثر زائل ہو جاتا ہو لیکن جس دجل میں ہم مبتلاہ ہیں دنیا کا دجل جس کے پھیرے میں ہم آئے ہوئے ہیں اور عیدِ حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکرِ معاش جس دجل میں ہم گریفتار ہیں اس سے نکلنے کے لیے تو ان آیات کا فہم حاصل کرنا بہت ضروری ہے تو ابتدائی دس آیتیں پڑھے اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ یہ روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کو چاہیے کیوں کہ وہ آیتیں تمہیں دجل کے فتنے سے معمون و محفوظ رکھیں گی جان لو دجل اس راستے سے نمودار ہوگا جو شام اور عراق کے درمیان ہے ایک بات ہمارے سامنے اس سے پہلے آ چکی ہے اور وہ بات یہ تھی کہ اس کی ایک حدیث میں دائیں آنکھ کے کانے انہیں کا ذکر تھا ایک حدیث میں بائیں آنکھ کے کانے انہیں کا ذکر تھا اب جب خروج کی بات آئی ہے تو یہاں دجل کے خروج کا ذکر ہے کہ وہ شام اور عراق کے درمیان کا جو راستہ ہے وہاں سے ظاہر ہوگا وہاں سے اس کا خروج ہوگا ابھی یہ نوٹ کیجئے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کسی اور جگہ سے بھی اس کے خروج کا ذکر ہے اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا پس اے اللہ کے بندو اب وہ بریکٹ میں ہیں اس وقت جب کہ دجل نکلے تم اپنے دین پر ثابت قدم رہنا راوی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سن کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے دنوں زمین پر رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس دن لیکن یہ چالیس دن عام دن نہیں ہیں ایک دن تو ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن تمہارے عام دنوں کے مطابق ہوں گے اس کی جو بھی علماء نے تشریح کیا وہ تقریباً تیرہ مہینے بنائیں ویسے اس کی بہت ساری تشریحات ہیں بعض لوگوں نے مختلف عدوار بھی مراد لیے ہیں پہلا دور دوسرا دور یعنی پہلا دور سب سے طویل ہوگا دوسرا اس سے کم ہوگا تیسرا اور کم ہو جائے گا پھر معمول پہ آ جائے گا ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ یہ اسی طرح گنتی کر کے تو وہ کوئی تیرہ مہینوں کے قریب اس کا دورانیہ بنایا گیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے گا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں سے جو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا کیا اس روز ہماری ایک دن کی نماز کافی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ نماز پڑھنے کے لیے ایک دن کا حساب لگانا ہوگا اب اس کو ہم یا تو ایک تیسرا تیسری ایک تو وہ میں نے توجہیات بیان کر دی جو علماء نے کی اگر کوئی اس کی اور توجہی ممکن ہے تو ایک توجہی یہ ہے کہ بالفرض دجال جو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ اس کی طاقت اتنی بڑھ جائے یعنی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر دے کہ سورج کی حرکت یا زمین کی حرکت کو کنٹرول کرنا ان کے لیے ممکن ہو جائے تو پھر یہ دنوں کا اونچ نیچ کی ایک سمجھ وہ بھی آتی ہے گویا یہ بھی ان کی قدرت میں اگر آ جائے تو پھر تو یہ بہت آسان بات ہو گئی بہت واضح ہو گئی کہ وہ گویا روٹیشن اگر اس کی کم کر دیں تو سپیڈ سلو کر دیں زمین کی تو اس سے بھی دن کا فرق پڑ جائے گا یا یہ سورج کا کام تو زیادہ مشکل ہے اس کو روکنا لیکن یہ کہ یہ والا کام اس کی نسبت آسان ہوگا واللہ واللہ تو ہم ایک نماز کافی ہوگی فرمایا نہیں بلکہ نماز پڑھنے کے لیے ایک دن کا حساب لگانا ہوگا ہم نے عرض کیا یعنی وہ چوبیس گھنٹے کا حساب لگانے اس وقت تو لوگوں کو یہ سمجھنا مشکل ہوگا آج بڑا آسان ہے گھڑی تو پاس ہوگی چوبیس گھنٹے کے مطابق آپ جو ہیں وہ سابقہ اوقات کے مطابق اپنی نمازیں ادا کر سکتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کتنا زیادہ تیز چلے گا اس کی سپیڈ کیا ہوگی اس کی رفتار کیا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس مہینہ یعنی عبر کی عبر کی معنی تیز رفتار ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو اس عبر کی معنی تیز رفتار ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو یعنی اس کی تیز رفتاری کا ذکر ہے یہاں پہ اور بعض دوسری روایات میں اس کا ذکر یوں کیا گیا ہے کہ اس کی جو ہے وہ سواری جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کو جو سفر ہوگا جو اس کے گدے کی ٹاپ ہوگی ایک ٹاپ سے دوسری جیسے تمہارا مہینے بر کا سفر ہے وہ ایک ٹاپ میں تیہ کر لے گا تو اس کو آپ کیاس کر سکتے ہیں ہوای جاز کے سفر پر آج کل تو وہ ایک ہیلی کاپٹر کا ایشو بنا ہوا ہے لیکن یہ کہ آپ اسے ذرا دیکھیں کہ آپ نے اگر برطانیہ جانا ہے یا امریکہ جانا ہے تو وہ ایک فلائٹ سے آدمی آسانی سے پہنچ سکتا ہے اب یہ تو کوئی ناممکنات میں سے بات نہیں رہی تو اس کا وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا یعنی اچھا اس میں یہ بھی روایات ہیں کہ وہ چالیس دنوں میں پوری زمین گھوم لے گا یعنی تمام لوگوں کے پاس جو ہے وہ چکر لگا لے گا سب کو اپنا دیدار کرا لے گا یعنی اپنی اتباع کی طرف بلائے گا اور برائی کے راستے پر لگائے گا لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے یعنی اس کے فریب میں آ کر اس کی اتباع کرنے لگیں گے اسے رب مان کر پھر وہ اپنے تابداروں کو نوازنے کے لیے عبر کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو بارش برسائے گا یہ اب حیرت کی بات نہیں ہے یعنی مسنوی بارش تو اب تقریبا ہمارا انسانی علم وہاں تک پہنچ چکا ہے تو اس میں ذرا تھوڑا مزید کمال حاصل کر لے گا اور وہ اب ناممکنات میں سے یہ بات ہے نہیں اور زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ لگائے گی اب کتنے سہراں ہیں جو سرسبز و شاداب ہو چکے ہیں سعودی عرب گندم میں خود کفیل ہو چکا ہے وادی غیر زی ذرا اور امارات کے اندر جو ہے وہ شجرکاریاں ہو رہی ہیں اور سبزیاں ہو رہی ہیں بلکہ سننے میں تو آ رہا ہے کہ وہ ایکسپورٹ بھی کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے تو یہ تو ساری در حقیقت اس سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کی بدولت ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے پھر جب شام کو اس قوم کے وہ مویشی آئیں گے جو چرنے کے لیے صبح کے وقت جنگل و بیابان کے گئے تھے تو ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے اور ان کی کوکھیں خوب کھانے پینے کی وجہ سے تن جائیں گی پھر اس کے بعد دجال ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا یعنی یہ خوشحالی دجال لے کے آئے گا سبزہ بھی خوب ہوگا جانور بھی خوب جو ہے وہ سیر ہو کے پیٹ بھر کے آئیں گے موٹے تازے بھی ہو جائیں گے اور یہ کاشتکاری بھی خوب ہوگی بارش بھی برسے گی اور یہ سارا قدرت دجال کی ہے یعنی یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں بارش برسانا اور سبزہ ہوگانا وہ دجال ان پر دسترس حاصل کر لے گا پھر وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور ان کو اپنی دعوت دے گا یعنی اپنی خدائی کی طرف بلائے گا دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی غلط یعنی کہے گا جو آج کل جیسے ہو رہا ہے ہو سکتا ہے وہ بے ہیائی کو ختم کرنے کے لیے آئے کہے جی بے ہیائی ختم کرتے ہیں بڑا اچھا ایجنڈا لے کے آئے اور وہ کہے کہ ہم ایک فلائی ریاست بناتے ہیں یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن اس کے اندر جو بس کی گانٹ ہے وہ کیا ہوگی خدا میں ہوں رب میں ہوں مجھے رب مانو تو اپنی خدائی کی طرف بلائے گا کہ مجھے پروردگار تسلیم کرو لیکن اس قوم کے لوگ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے یعنی وہ اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیں گے اور وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا یعنی اللہ تعالی اس کو اس قوم کی طرف سے پھیر دے گا پھر اس قوم کے لوگ کہے تو خشک سالی و تباہ حالی کا شکار ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ سالہ سال ان کی بارشیں روک دے گا بارش نہیں برسے گی اور اس کے نتیجے میں کہت سالی آ جائے گی تو جو بھی قدرت کی یہ ساری نعمتیں ہیں یہ ساری دجال کے کنٹرول میں چلی جائیں گے شاید آکسیجن بچ جائے کہ وہ ملٹی نیشنل کے اتھے نہ چڑے تو باقی تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر جا رہی ہیں یہ جو بیجوں میں تبدیلیاں آئی ہیں اور جو آج ہم بڑی خوشی سے جو بیج استعمال کرتے ہیں یہ فصل بہت زیادہ ہوگی اس کا ایک نتیجہ نکل لے گا سائنسدانی بتاتے ہیں کہ جس زمین میں اتنے سال آپ اگر یہ بیج بوتے رہیں گے تو اس کے بعد وہ زمین آپ کا لوکل بیج قبول ہی نہیں کرے گی فصل ہوگی ہی نہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے وہ بیج لینے کے اچھا اس بیج کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آئندہ بار آور نہیں ہوتا آپ کو ہر سال نیا بیج لینا ہے تو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ چلا جائے گا جو بھی آج ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کے کنٹرول میں چلا جائے گا وہ ایک ادارہ وجود میں آگیا ہے پھر بعد میں قانون سازی ہو جاتی ہے باقاعدہ وہ قانون سازی یہ ہو جاتی ہے کہ آپ لوکل بیج استعمال ہی نہیں کر سکتے بعض مغربی ممالک میں یہ چیز شروع ہو چکی ہے یہ ایک عجیب تماشا ہے لوگوں نے یہ تجربے کیے ہیں کہ ایک کھیت میں آپ وہ ہائیبرڈ بیج لگائیں دوسرے کھیت میں لوکل بیج لگائیں وہ ہائیبرڈ اگلے سال تو کام کا نہیں ہے لیکن لوکل بیج تو ہے لیکن ان کی جو تھوڑی بہت کراس پولینیشن ہوتی ہے بعض لوگ اس تجربے پہ چل پڑے تو پھر قانونی طور پہ پابندی لگا دی گئے کہ آپ اس علاقے میں جو اپنا لوکل بیج ہے وہ استعمال ہی نہیں کر سکتے وہ جرمانہ ہوتا ہے بہت بھاری جرمانہ ہوتا ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دجال نے تو آنا ہے شخص سے دجال نے لیکن دجالیت پوری طرح مسلط ہو چکی ہے اس کے آثار جو ہیں آپ کو ہر طرف سے چھائے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے یہاں تک کہ وہ مال و اسباب سے بالکل خالی ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے دجال کا انکار کیا ہوگا غربت کا شکار پوری قوم اب نوٹ کیجئے ان الفاظ کو کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے یہ پتھر کے دور کی بات ہو رہی نا قید سالی ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا اور وہ غربت کا شکار ہو جائیں گے خالی ہاتھ ہو جائیں گے اس کے بعد دجال ایک ویرانے سے گزرے گا اب یہ سرسبز و شاداب جگہ تھی اور خوشحال جگہ تھی یہ ویرانے میں بدل گئی پتھر کے دور میں پہنچ گئی اب وہ پتھر کے دور والے لوگوں میں سے گزرے گا ویرانے سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا وہ اپنے خزانوں کو نکال دے چنانچہ وہ ویرانے دجال کے حکم کے مطابق اپنے خزانوں کو اگل دیں گے اور وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے ہو لیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار ہوتے ہیں پھر دجال ایک شخص کو جو جوانی سے برپور یعنی نیائد قوی و توانہ جوان ہوگا اپنی طرف بلائے گا اور اس سے اس بات سے غصہ ہو کر اپنی طرف بلائے گا اور اس کی بات سے غصہ ہو کر کہ اس نے اس کی علویت کا انکار کر دیا تو اپنی طاقت و قدرت زائد کرنے اور اپنے غیر معمولی کام نمو کی ابتدا کے لیے اس پر تلوار کا ایسا ہاتھ مارے گا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے جیسا کہ تیر نشانے پہ پھینکا جاتا ہے یعنی اس کے جسم کے دونوں ٹکڑے ایک دوسرے سے اس قدر فاصلے پر جا گریں گے جتنا فاصلہ تیر چلانے والے اور اس کے نشانے کے درمیان ہوتا ہے اتنے دور دور کر دے گا ویسے بھی اب جب کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے تو ایک ٹکڑے کیا کہ ہزاروں ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور باز حضرات نے یہ معنی بیان کیے کہ اس کی تلوار کا ہاتھ اس کے جسم پر اس طرح پہنچے گا جس طرح تیر اپنے نشانے پر پہنچتا ہے بہرات اس کے بعد دجال اس نوجوان کے جسم کے ان ٹکڑوں کو بلائے گا چنانچہ وہ زندہ ہو کر دجال کی طرح متوجہ ہو اب یہ تو اتنی بڑی اس کی یوں سمجھے شوبدہ ہوگا جسے جو خوش عقیدہ لوگ ہیں اسے موجزہ سمجھیں گے اس کی کرامت سمجھیں گے ہوگا شوبدہ ایک دجل ہے فریب ہے لیکن سمجھا یہ جائے گا کہ یہ بہت بڑا موجزہ ہیں اور اس وقت اس کا چیرہ نیایت بشاش روشن اور کھلا ہوا ہوگا غرزے کے دجال اسی طرح کی فریبکاریوں اور گمراہ کرنے والے کاموں میں مشغول ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائے گا جو دمشق کے شرکی جانب کے سفید منارے پر اتریں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زرد رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے آسمان سے نازل ہوں گے وہ جس وقت اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا اور جب سر اٹھائیں گے تو ان کے سر سے چاندی کے دانوں کی مانت کترے گریں گے جو موتیوں کی طرح ہوں گے یہ ناممکن ہوگا کہ کسی کافر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے اور وہ مر نہ جائے کوئی لیزر والا اثر ہوگا ان کی سانس میں کہ جہاں تک ان کی سانس کی ہوا پہنچے گی جو کافر ہوگا وہ مر جائیں گے اچھا یہاں پہ بھی ایک چیز کو ذہن میں رکھئے کہ آج کل ایک نئی جو ہے وہ ٹکنالوجی آگئی ہے کہ آسمان میں اور بالکل خلا میں جو ایک آپ کو ایسی تصویر دکھا دی جاتی ہے جیسے لگتا ہے کہ سچ مجھ کوئی شہ موجود ہے آنکہ کوئی شہ موجود نہیں ہوتی تو یعنی یہ دجل بھی ہو سکتا ہے اس لیے یہ خاص نشانی حضرت مسیح علیہ السلام کی بتائی گئی ہے کہ جب وہ اتریں گے تو ان کا پسینہ کس طور پر گر رہا ہوگا اور وہ باقی یہ کہ وہ باقی بھروپ تو بنایا جا سکتے ہیں اب انسان یہاں تک پہنچ چکا ہے یہ ٹکنالوجی اس پر دسترات حاصل کر چکا ہے لیکن شاید یہ بات خاص طور پر جو بتائی گی کہ ان کا پسینہ گر رہا ہوگا اور ان کی کیفیت یہ ہوگی موتیوں کی طرح ہوگا اور ان کی سانس کی ہوا ان کی حد نظر تک جائے گی حضرت مسیح کی سانس جہاں تک پہنچے گی جس کافر کو لگے گی وہ مر جائے گا پگل کے ختم ہو جائے گا اور وہ جائے گی کہاں تک جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ وہ اس کو بابِ لُدھ پر پائیں گے بابِ لُدھ آج کل اس کو یہ ایک تشریح یہ کی گئی ہے کہ جو اسرائیل کا ایک بڑا ائرپورٹ ہوتا تھا جو اب نہیں ہے اب انہوں نے اسے بند کر دیا ہے شاید لیکن یہ کہ ایک وقت میں پورے اسرائیل کا سب سے بڑا ائرپورٹ یہ شمار ہوتا تھا لڈڈا کے نام سے تو یہ عربی زبان میں ڈال کا لفظ تو ہے ہی نہیں اور ڈیوڈ دعود تو وہ جو ہے اسی طرح لڈا یا لڈ یہ جو ہے بہت قریب الفاظ ہے تو وہ اسے مقامِ لڈ پر جا کر پائیں گے اور قطر کر ڈالیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے مکرو فریب اور فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے چیروں سے گرد و وبار صاف کریں گے اور ان کو ان درجات اور مراتب کی بشارت دیں گے جو وہ جنت میں پائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وحی آئے گی کہ میں نے اپنے بہت سے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا لہذا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوئی تور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو پھر اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان سب سے پہلی جماعت بہرہ تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں کبھی پانی تھا اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے چلو آسمان والوں کا ختمہ کر دیں آسمان والوں کا ختمہ کر دیں یعنی اللہ کی فوجیں فرشتو پر بھی تو مبنی ہیں اور اب ہماری لڑائی جو ہے وہ فرشتو کے ساتھ ہے چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے آج ہم کہہ سکتے ہیں میزائل چلائیں گے یہ جو ایک پلاننگ ہو رہے سٹار وار تو ویسے یہ بات آپ کو عجیب لگے حدیث کے حوالے سے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ایک اشارہ موجود ہے من قان عدو والجبریل ومیکال وہ جو سارا مضبون ہے سورہ بکرہ میں آیا کہ جو کوئی دشمنی کرے جبریل سے اور میکائل سے اللہ سے اور اس کے جو فرشتے ہیں ان سے تو یہ یہودیوں کا ایک فرقہ ایسا رہا ہے کہ جو حضرت جبریل سے بھی دشمنی رکھتا تھا اور یہ جو اللہ کی طاقتور فرشتے ہیں جو عذاب لے کے آتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مختلف جو امور پر فائز ہیں ان کے ساتھ بھی ایک دشمنی کا ان کا معاملہ رہا ہے اس کی وجہ سمجھ لیجئے کہ اصل لڑائی کس کی ہے شیطان کی ہے عبلی سے لہین کی ہے عزازیل کی ہے جو ہم نے قرآن مجید سے سمجھا ہے اور اسے اپنا انجام معلوم ہے اور کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو اسے معلوم ہے اس کی رستگاری نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام سے باہر نہ نکلے تو اب بہرحال کوشش کر لینے میں کیا ہل جائے آدمی اپنی آخری کوشش تو کرتا ہی ہے تو شیطان کی یہ آخری کوشش ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کی اس سے پہلے اس نے مختلف حربے اختیار کیے وہ دجال بھی اس کا ایک حربہ ہوگا ہے لیکن آخری حربہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی جو فورسز ہیں جو ملائکہ ہیں ان کے خلاف اعلانے جنگ کر دیں تو وہ آسمان والوں کا خاتم چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا تاکہ وہ اس برم میں رہیں کہ ہمارے تیر واقعاتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے گوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈیل دے دی جائے گی اور یہ اعتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے پس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین ہی تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا یعنی یہ ایک خلائی جنگ بھی کی صورت بھی اختیار کر لے گا اس عرصے میں اللہ کے نبی اور ان کے رفقاء یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان اس وقت کے مومن کوئی تور پر روکے رکھے جائیں گے اور ان اسباب معیشت کی تنگی و قلت ان پر اسباب معیشت کی تنگی و قلت اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ اس کے لئے بیل کا سر تمہارے آج کے سو دیناروں سے بہتر ہوگا جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی حلاکت کے لئے دعا و زاری کریں گے پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نالف یعنی کیڑے پیٹ جانے کی بیماری بیجے گا یا سمجھ لیجئے کوئی بیکٹیریل اٹیک ہوگا یا وائرل اٹیک ہوگا بیجے گا جس کی صورت میں ان پر اللہ کا کیر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت موت کے گاٹ اتر جائیں گے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے زمین پر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبوت سے خالی ہو اس مسئبت کے دفعیہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹ کی گردن جیسی لمبی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں تیروں اور ترکشوں کو سات سال تک چلاتے رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بیجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ و مٹی کا ہو یا پتھر کا خواہ صوف کا نہیں بچے گا وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی مانت صاف کر دے گی پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس نہ چنانچہ زمین کی پیداوار اس قدر بابرکت اور باہفرانت ہوگی کہ دس سے لے کر چالیس آدمیوں کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سہر ہو جائے گی اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سائع حاصل کریں گے نیز دودھ میں برکت دے دی جائے گی یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بودھ ہوگا یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنین لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی اور دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی بہرحال لوگ اسی طرح کی خوشحال اور عمل و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں ایک درد پیدا ہوگا اور پھر وہ پھر ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی اور صرف بردکار شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدوں کی طرح مختلط ہو جائیں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اس پوری روایت کو مسلم نے نکل کیا ہے علاوہ دوسری روایت کو ان الفاظ ترمیزی نے بھی نکل کیا ہے بہرحال یہ ایک طویر روایت تھی جس میں یوں سمجھئے کہ قیامت تک کے حالات و واقعات کا احاطہ کیا گیا تھا تھوڑی سی اس کی میں تفصیل ارز کر دوں چونکہ یاجوج ماجوج کا بھی ذکر آیا ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف نظریات ہیں ایک خیال یہ ہے اور کہ یہ ایک کوئی مخلوق ہے کہیں اللہ نے قید کر کے رکھی ہوئی ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں وہ ایک غیر انسانی مخلوق ہے اور ان آخری وقتوں میں اچانک ظاہر ہوگی دوسرا خیال جو زیادہ قرآن کے مضمون کے ساتھ ہم آنگے اس لیے کہ ایک وقت وہ تھا کہ یاجوج ماجوج انسانوں کے ساتھ خلط ملط تھے اور مختلف حقات میں ان کی ٹولیاں نکلتی بھی رہی ہیں تو وہ خیال یہ ہے کہ یہ انسانی ہیں اور انسانوں کا کوئی خاص گروہ ہے جس کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے اور اس میں ابوالکلام آزاد کی جو تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جو ان کے ایک بیٹے تھے حضرت یافس جن کی نسل شمال میں جا کے آباد ہوئی اور خاص طور پر روس کے علاقے میں ابتدان آباد ہوئی ہے اور تورات میں اسی حضرت یافس ہی کی نسل میں گاغ اور میگاغ کے نام کے دو بھائیوں کا ذکر بھی ملتا ہے انہی سے جو دو قبیلے چلے ہیں وہی گاغ میگاغ ہی ہیں یاجوج ماجوج ہیں پھر انہی کی نسلیں ہیں جو جا کے یہ چائنہ اور پھر اس کے بعد سکنڈینیوین کنٹریز میں اور پھر جو ہے وہ آکے برطانیہ وغیرہ میں آباد ہوئی تو اسی سارے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے جب برطانوی سامراج آیا تھا تو اس وقت وہ شیر کہا تھا کہ کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیرِ حرفِ یانسلوم تو اس رائے کے حامل لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کا کوئی ایک خروج نہیں ہے ان کے کئی خروج ہیں چنانچہ بعض روایات میں اس طرح کی تفاصل بھی آئی ہیں کہ یاجوج و ماجوج نکل چکے ہوں گے تم حج اور عمرہ بھی کرتے رہے ہوگے اور اپنے کھیت اور باغ بھی لگاتے رہوگے یعنی حالات معمول پہ رہیں یاجوج و ماجوج کا ایک خروج اس قسم کا ہے البتہ ایک خروج وہ ہے جو حضرتِ مسیح علیہ السلام کے دور میں ہوگا جو اس وقت دنیا کی صورتحال ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ان حالات و واقعات کے لئے سٹیج سٹ ہو چکا ہے دجال کے نکلنے کے لئے بلکہ اس سے پہلے مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لئے ایک حضرتِ مہدی کا ذکر چونکہ ان روایات میں نہیں آیا ہے دوسری روایات میں موجود ہیں تو مسلمانوں کی حالات جس طرح دگرگو ہو چکے ہیں تو ایک کے متحدہ لیڈرشپ کی انہیں بہت ضرورت ہے تو وہی وہ لیڈرشپ ہے جس کو احادیث میں حضرتِ مہدی کے نام سے جو ہے وہ موسم کیا گیا ہے اس کے بعد جو جنگیں ہونی ہیں ابھی تک تو ان کا ہم نے ذکر نہیں پڑھا لیکن میرے پاس جو روایات ہیں ان میں ان کا ذکر موجود ہے کہ رومیوں کے ساتھ جنگیں ہونی ہیں یعنی آپ نیٹو کہہ لیجئے آج کے رومی نیٹو فورسز ہیں ان کے ساتھ آپ کی جنگیں ہونی ہیں پھر یہ جو جنگوں کا سلسلہ ہے یہ سات سال رہنا ہے اور بالآخر مسلمان ترکی تک کا علاقہ فتح کرنے جنگ چلے گی شام اور ان علاقوں سے ہوتی ہوئی یہ ترکی کی طرف جائیں گے اور یہ سارا علاقہ مسلمان فتح کرنے ترکی میں مسلمان فوجیں ہوں گی جب یہ خبر پہنچیں گی کہ درجال نکل گیا ہے اب وہ اس کے لئے واپس آئیں گے خبر جھوٹی ہوگی جب واپس آئیں گے تو وہ فی الواقع نکل چکا ہوگی وہ اس کا خروج ہو چکا ہوگی اب یہ جو جنگیں ہوں گی اس میں مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے درجال کا اور میسور ہو جائیں گے مدینے اور مکہ میں اور یروشلم یہ تین شہر بچے ہوئے مسلمانوں کے پاس رہ جائیں گے باقی سارے علاقے پہ دوبارہ درجال کا قبضہ ہو جائیں گے اب آئیں گے حضرت مسیح علیہ السلام مسلمانوں کی مدد کرنے کے لئے یہ حالت جنگ میں اتریں گے اور اس وقت مسلمان فوجیں میسور ہوں گی دمشق میں جب یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا ان کے آنے کے بعد پھر پانسہ پڑھتے گا جس میں وہ یاجوج ماجوج نکلیں گے جو ابھی ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا اب ہم ذرا ان حالات کے اندر اگر اسے دیکھیں تو پہلی جنگ عام مسلمانوں کی یا یہ کہ میدی کی قیادت میں مسلمانوں کی رومی فوجوں کے ساتھ ہے جو جاری ہے اس کے مختلف مرائنیں مختلف علاقوں میں ہیں جو اس وقت چر رہے ہیں لیکن یہ کہ اس وقت یہ کوئی باقاعدہ منظم اور اس طرح کی نہیں ہے لیکن جب وہ لیڈرشپ آ جائے گی تو یہ ایک منظم صورت اختیار کر لے گا یہ پھر ایک باقاعدہ جسے کہیں جہاد فی سبیل اللہ کی صورت اختیار کر لے گا ایک امیر کی قیادت میں اور یہ ہوگی ساری ان رومی فوجیوں کے خلاف وہ اس میں کچھ غیر مسلم لوگ مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے ممکن ہے کہ وہ مدد جو ہے وہ ریشیا کی طرف سے بھی ہو جائے واللہ واللہ لیکن بہرحال کہ اس کا امکان رہے گا اس سے آگے جب اگلا مرلہ آنا ہے تو وہ ہے در حقیقت خالص جو یہودی طاقت ہوگی اس نے مسلمانوں کے اوپر دجال کی قیادت میں حملہ آگے ہوگا اس میں اب وہ دجالی قیادت جو ہوگی وہ کدھر سے ظاہر ہوگی کیا ہوگا یہ ایک حدیث تو ہم نے پڑھ لی کہ یہ عراق اور شام کے درمیان کی جو گھٹی ہے وہاں سے یہ نکلے گا ایک اور روایت بھی ہے وہ حدیث اس وقت میرے سامنے نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ یہ خوراسان سے نکلے گا خوراسان سے جب نکلے گا تو ستر ہزار یہودی جو ہیں اسفہانی یہودی وہ بھی اس کے ساتھ سبس چادرے اوڑے ہوئے اس کے ساتھ ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ طاقت جدر ہم دیکھ رہے ہیں ادھر سے نہیں نکل کے آ رہی دجال کی طاقت یہ طاقت اس مشرقی علاقے سے نکل کے جا رہی ہے اس طرف عرب کے علاقے کی طرف اور اس وقت جو سعودی عرب کا اور ایران کا کانفکٹ ہے یہ آگے بڑھتے بڑھتے شاید بعد یہاں تک پہنچے مختلی مرائل سے گزرتے ہوئے اور اس میں پھر یہ کہ اس وقت ویسے جو اصل یہودی ہیں ان کی جو سب سے بڑی کنسنٹریشن ہے وہ ہے بھی اسفہان کے لئے جو اس وقت جو اسرائیل ہیں اس میں اشکنازی یہودی ہیں یہ نسلن یہودی نہیں ہیں یہ کنورٹیڈ یہودی ہیں تو بہرحال یہ دجال یہ طاقت ہوگی پھر آخری جو نکلے گا وہ کونسی طاقت ہو سکتی ہے دنیا میں جس کا میڈل رسک میں انٹرسٹ رہ جائے گا آپ نے رومی اٹھا کے پھینک دی یہ ساتھ امریکہ بھی چلا گیا اس کے بعد جو بھی یہودی قوت تھی اس کو بھی آپ نے توڑھوڑ کے رکھ دیا ہے اب اس کے بعد کیا رہے گا وہ کون ہے کہ جس کو اب ضرورت ہوگی کہ وہ قبضہ کرے اس سونے کا انڈہ دینے والی چڑیہ پر تو جو ہمارے سامنے صورتحال ہیں اب وہ چاہنا ہی رہ جاتا ہے مستقبل کی سپر طاقت جس سے ہماری دوستی ہمالیا سے بلند اور سمندروں سے گہری ہے تو یہ وہ دجالیت ہے یہ وہ فریب ہے یہ وہ دجل ہیں جو ہم کھا رہے ہیں تو بہرحال اس کے علاوہ اور کوئی زیادہ نہیں ہے آپ دیکھیں آپ نے اگر وہ نیٹو فورسز آپ نے بگا دی اڑ گئیں ختم ہو گئیں امریکہ کا سر رسول ختم ہو گیا ہے پیچھے یہودیوں کا بھی ختم ہو گیا ہے اس کے بعد یا جوج ما جوج نکلیں گے یا تو آسمان سے آئیں اور اگر زمینی سے نکلے تو پھر اور تو کوئی راہ پھر ایک ہی باقی بچا ہے تو بہرحال یہ ایک اندازے کی بات ہے ایک خیال ہے ایک سوچ ہے ضروری نہیں کہ یہی صحیح ہوں پیشنگوئیوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ صحیح پتہ تو تب ہی چلتا ہے جب وہ واقعہ رونما ہوتا ہے اس سے پہلے اندازے ہی ہوتے ہیں جو غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں یہ بھی متفقن علیہ حدیثیں اور حضرت ام شریک کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دجال کے مکر و فریب اور فتن و فساد کہ خوف سے باگ کر پہاڑوں پر چڑ جائیں گے اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ سن کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں عرب کہا ہوں گے اب یہ نوٹ کیجئے ان ایام میں عرب کہا ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں عرب بہت کم ہوں گے اور دجال سے جہاد و مقابلہ کرنے کی طاقت و قدرت نہیں رکھیں اس لیے کہ جو دجال کے آنے سے پہلے یہ نیٹو فورسز کے ساتھ جنگیں ہونی ہیں رومی جو اسی جنڈے لے کے آئیں گے اور ان کے ساتھ جو جہاد ہونا ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں عرب جو ہے وہ کھیت رہیں گے یہ حدیث موجود ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر لیا جب آخری فتح بھی مسلمانوں کو حاصل ہوگی ان کے مقابلے میں عیسائیوں کے مقابلے ہیں مسلمانوں کی اور عربوں کی تو اس میں بتایا کہ خوشی کسی کو نہیں ہوگی مالِ غنیمت لینے کا کسی کو شوق نہیں ہوگا لوگوں نے احران ہوگے پوچھا کیوں فرمایا کیسے ہوگا جس کے سو بیٹے ہوں گے نینانوے اس جنگ میں کام آگئے ہوں گے تو عرب اس دن بہت تھوڑے رہ دیں گے یہ بھی ایک متفقن علیہ حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فہان کے ستر ہزار یہودی دجال کی اطاعت و پیروی کریں گے جن کے سرو پر چادرے ہوں گے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہے اسی طرح حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جب دنیا میں آئے گا یعنی ظاہر ہوگا تو مدینہ منورہ کی جانے برخ کرے گا تاکہ اس شہر مقدس میں داخل ہو کر فتنہ و فساد پھیلائے لیکن مدینہ کے راستوں میں اس کا داخل ہونا ممنوع ہو جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس شہر کی حفاظت فرمائیں گے اور دجال اس میں داخل انہیں پر قادر نہیں ہو سکے گا آخر وہ مدینہ کے قریب کی کھاری زمین میں ٹھہر جائے گا پھر اس کے پاس ایک شخص آئے گا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا وہ شخص دجال سے کہے گا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کی خبر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے آوال و علامات بیان کرنے کے ذریعے سے دی تھی دجال یہ سن کر اپنے اردگلد کے لوگوں سے کہے گا بتاؤ اگر میں اس شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی تم میرے خدا ہونے کے بارے میں شک و شبہ کرو گے تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم کو پھر کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا پس دجال اس شخص کو جان سے مار ڈالے گا اور پھر اس کو زندہ کر دے گا اور وہی سوال کرے گا جو گزشتہ حدیث میں گزرا تب وہ شخص کہے گا کہ اللہ کی قسم تیرے بارے میں میری بصیرت اور میرا یقین اب پہلے سے بھی زیادہ پختہ ہو گیا ہے مگر اب ہاں دجال مگر اب وہ اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن یہ کہ وہ اس کی جان نہیں لے سکے گا اللہ تعالیٰ اس کا جو ایمان بڑھنے کے نتیجے میں اس کے کے لئے ممکن نہیں رہے گا کہ دجال اس کو قتل کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح دجال مدینہ مرورہ میں داخل ہونے کے ارادے سے مشرق کی طرف سے آئے گا یہاں تک کہ وہ اخت پاڑ کے پیچھے جو مدینہ مرورہ سے تین میل کے فاصلے پر آکا رکے گا پھر مذکورہ شخص کے واقعے کے بعد فرشتے اس کا مو شام کے علاقے کی طرف پھیر دیں گے تاکہ جہاں سے آیا ہے وہیں پہ چلا جائے اور وہ دجال وہاں یعنی شام میں ہلاک کر دیا جائے گا جیسا کہ پیچھے گزرا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو شام کے گاؤں باب لدھ میں قطر کریں گے حضرت ابو بکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل مدینہ دجال کے روب و خوف سے محفوظ رہیں گے اس دن جبکہ دجال مدینہ میں داخل ہونے کے ارادے سے آئے گا مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے معمور ہوں گے لیکن اس سے پہلے مدینہ میں ایک واقعہ ہو چکا ہوگا وہاں پہ کوئی کہا گیا ہے کہ آوازیں ہوں گی دماغیں ہوں گے اور اس کے نتیجے میں جو منافقین ہوں گے وہ مدینہ چھوڑ کے نکل چکے ہوں گے اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ جب کسی شہر میں جنگ کا خطرہ ہوتا ہے آج کل جیسے شام میں اور آ رہا ہے تو وہ جو سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی جنگ شروعنے سے پہلے ہی نکلنے کی فکر کرتے ہیں انہیں جب آثار دیکھتے ہیں کہ جنگ آ رہی ہے تو وہ وہ شہر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کسی دوسری جگہ پہ جا کے سکونت اختیار کر لیتے ہیں اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے وسائل ہوتے ہیں ایک عام آدمی اپنا شہر چھوڑ کے کلر جائے گا اسے کہاں تعفض ملے گا کہاں پناہ ملے گا تو غریب آدمی تو کہتا ہے بس یہیں جینا ہے یہاں مطلب ہے وہ تو کہیں اسے زبردستی پکڑ کے گسیٹ کے نکالیں تو نکالیں وہ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتا ہے وہ لوگ جو پروفیشنل ہیں جنہیں جا کے دوسری جگہ پہ بھی نوکلیں دل جاتی ہے جو نئی جگہ پہ بھی اپنا کاروبار جمع سکتے ہیں جو پاکستان نہیں تو امریکہ چلے جائیں گے یورپ چلے جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو شہر سب سے پہلے چھوڑتے ہیں آپ افغانستان میں بھی دیکھیں جب جنگ ہوئی ہے تو سب سے پہلے جن لوگوں نے چھوڑا تجارت پیشہ لوگ ہیں جو آئی پروفائل جو ہیں گریٹ ہیں یہ وہ انہوں نے چھوڑا پروفیشنلز ہیں انہوں نے چھوڑا یہ وہ لوگ ہیں جو چھوڑ دیں گے تو مدینے میں جو اس طرح کے لوگ ہوں گے وہ سارے مدینہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور اب جو مدینے میں خالص لوگ بچے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ امن دے دے گا اور ان کے اوپر دجال کا کوئی خوف نہیں ہوگا مشکات شریفی میں یہ بھی ایک حدیث نمبر اکامن ہے اور یہ بھی متفقن علیہ ہے کہ حضرت فاطمہ بن نت قیس وہ جو تمیمداری والی حدیث ہے وہ طویل حدیث وہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے اور اکثر ازاد کے علم میں ہوگی اس کا ایک مختصر سا خلاصہ میں ارز کر دوں کہ وہ ایک جزیر کہیں ان کی سفر میں تھے سمندری اور ان کی کشتی بھٹک کے کسی جزیرے میں پہنچ گئے کون سا جزیرہ تھا کہیں اس کی کیا سارائی ہیں بس کسی جگہ پہنچ گئے اور وہاں پہ ان کو ایک کوئی چیز ملی عجیب الخلقت قسم کی انہوں نے پوچھا کون ہو تو اس نے کہا میں جساسا ہوں یعنی وہ کوئی دجال ہے اس کی جاسوس سمجھ لیجئے تو پھر وہ لے گئی انہیں اس جگہ پہ جہاں پہ وہ دجال قید تھا زنجیروں میں جکڑا ہوا اس نے کچھ سوالات پوچھے کہ وہ تبریہ جیل کا کیا معاملہ ہے فلانا آباد ہے یا نہیں ہے تو ہر سوال کے جواب میں جب اسے کہا گیا کہ جی آباد ہے جی بری ہوئی ہے تو اس نے کہا انقریب نہیں ہوگی اور پھر اس نے کہا کہ جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر میں آزاد ہو جاؤں ابھی یعنی اس دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہیں دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور امکان یہ ہے کہ اس کے ایک ہزار سال کے بعد کھلا ہو اور اب یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے جو رینائنسنس ہے تو اس کے پیچھے ساری وہ دجالی سوچ کارفرما ہو جو ہم نے سورہ کاف کے پہلے رکوع کے زمین میں جو چیزیں پڑی تھی کہ در حقیقت اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے دنیا کے دجل میں لاکھوں گونہ اضافہ کیا ہے تو گویا یہ سب کے پیچھے پلیننگ اسی دجال کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں سے دجال کا حال اس اندیشے سے بار بار بیان کیا ہے کہ کہیں تمہاری سمجھ میں نہ آئے یعنی تم کہیں دھوکے میں نہ پڑ جاؤ دجال کے بارے میں تو اچھی طرح سمجھ لو کہ دجال پستا قد ہے اس کے بال مڑے ہوئے ہیں ایک آنکھ سے کانہ ہے اور دوسری آنکھ بلکل مٹی ہوئی ہے اس کی آنکھ نہ ابری ہوئی ہے اور نہ اندر کو دھنسی ہوئی اس کے بعد بھی اگر تم شبے میں پڑ جاؤ تو میں نے دجال کا جو ہلیا بیان کیا ہے وہ بھول جانے کے سبب اس کے معفوق الفطرت کانوموں کی وجہ سے اگر اس کی علوہیت کی مشک میں پڑی جاؤ تو اتنی بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانہ نہیں یہ اس کی بہت بڑی نشانی ہوگی اور حضرت عمر ابن حریص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا اور فرمایا کہ دجال روئے زمین کے ایک ایسے حصے سے نکلے گا جو مشرق میں واقع ہے اور جس کو خوراسان کہا جاتا ہے اس کے ساتھ لوگوں کے کتنے ہی گروہ ہوں گے اور ان لوگوں کے چہرے تہ بتہ پھولی ہوئی ڈھال کی مانند ہوں گے اب آپ نے دیکھا کہ یہ ایک نئی بات آئی ہے میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا جیسے آنکھ کا ذکر آیا تھا اسی طرح یہ بھی معاملہ ذرا تھوڑا مختلف ہے ایک جگہ ذکر ہے کہ عراق اور شام کی درمیانی گاٹی سے نکلے گا دوسری جگہ ذکر ہے کہ یہ ملک خوراسان سے نکلے گا خوراسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو شمالی افغانستان کا علاقہ ہے ہمارا جو مالکن کا علاقہ ہے اور یہ دریائے سندھ سے اوپر اوپر اور اٹک سے پیچھے اور دوسری طرف یہ کہ جو ایران کا یہ آج بھی صوبہ خوراسان ہے یہ سارا علاقہ اس دور میں خوراسان تھا اب خوراسان کے نام سے ایک ایران میں صوبہ باقی ہے باقی کوئی اس نام کی چیز باقی نہیں ہے تو یہ پورا علاقہ اس میں سے کوئی بھی جگہ مراد ہو سکتا کہیں سے بھی نکل سکتا ہے لیکن یہ کہ اصل تطبیق تو کرنے کی ضرورت یہ ہے اس بات کی ہے کہ وہ جو خوراسان سے نکلے گا وہ کیا مان نہیں رکھتا ہے اور جو وہاں سے نکلے گا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں بتاتی ہیں دجال دو ہو گئے میں نے پہلے وضعات کی ہے کہ ایک دجال تو شخص دجال ہے ایک دجال جو ہے وہ کوئی طاقت بھی ہے جیسے یہ مافوق الفطرت جو شعب دیں بارش برسانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو ایک علاج مالجے کی ترقی اس درجے میں ہو جانا کہ آدمی کو مار کے زندہ کر لینا تو یہ تو سارا مڈیکل سائنس اور ان چیزوں کے ذریعے سے بھی ممکن ہو رہا ہے تو بعض چیزوں کا تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی سے جڑ جاتا ہے بعض چیزوں کا تعلق امریکہ سے جڑ جاتا ہے جو آپ کو پتھر کے دور میں پہنچا سکتا ہے یا یہ کہ آپ کو جو ہے وہ ڈالروں کی نوازشیں کر سکتا ہے آپ کو کبھی گریل لسٹ میں کبھی بلیک لسٹ میں کبھی بیٹ لسٹ میں ڈالنے کی جو صلاحیت رکھتا ہے تو بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو ایک شخص دجال سے متعلق ہیں اب وہ جو شخص دجال ہے معلوم ہوتے وہ بھی دو ہوں گے اس کا ایک روپ کوئی اور ہے دوسرا روپ کوئی اور ہے تو جیسے کہ وہ دجال آئے گا جو بڑا رب ہونے کا دعویٰ کرے گا ہے تو وہ دنیا کو کیا بتائے گا میں کون ہوں دنیا کو بتائے گا میں مسیح ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے یعنی ایک شخصیت ہے جس کی دنیا منتظر ہے وہ اس کا بیروپ بڑھ کے آ جائے گا شروع ہم نے یہی سکھیا ہے دجل کسی اور کا روپ بڑھ لینا ہے بیروپ افتیار کر لینا ہے تو یہ جو مسیح الدجال ہیں یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بیروپ بڑھ کر آئے گا یہ جو خوراسان سے نکلے گا یہ کون ہو سکتا ہے ایک ہمارے ہاں جو تصور موجود ہے حضرت مہدی کا تصور اور حضرت مہدی کے تصور میں دو تصورات علیہ السلام ایک تصور سنیوں کا ہے ایک تصور جو ہے اہلِ تشیعوں کا ہے اچھا سنیوں کا بھی جو اس وقت تصور عوام کا اس پر بہت کچھ اثر وہ والا ہے جو اہلِ تشیعوں کا ہے سنیوں کا جو مہدی ہیں وہ ایک مجدد ہے جو پیدا ہوں گے ماں باپ کے گھر میں پروان چڑھیں گے نارمل سارا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح فرمائے گا اور وہ مسلمانوں کی اصلاح پر کاربند ہو جائیں گے ایک مجدد ایک مجدد کامل یہ حضرت مہدی جن میں ہدایت جمع ہو جائے وہ ہدایت کا منبعہ و سرچشمہ ہوئے یہ سنیوں کے مہدی ہے یعنی سنی اہلِ علم کے مہدی ہے وگرنہ عام جو سنی تصورات ہیں ان میں تو مہدی بھی اپنے وہ خاصی تصور رکھتا ہے اس کے مقابلے میں اہلِ تشیعوں کا مہدی کون ہے یہ جو بارویں امام غیب ہو گئے ہیں جو گم ہو گئے ہیں جو غار میں جا کے بیٹھے بادشاہ ان کے ڈر سے اور پھر کچھ عرصہ ان کے ساتھ کچھ لوگ ملاقاتیں کرنے آتے جاتے رہے یہ غیابت سبرا ہے ان کی پھر اس کے بعد ہر کسی سے ملنا جلنا انہوں نے بند کر دیا یہ غیابت کبرا ہو گئی ہوتی اب وہ آخری دور میں ظاہر ہوں گے یہ امام میں منتظر ہیں یہ جب آخری دور میں ظاہر ہوں گے تو یہ بڑے مافوکن فطرت قسم کے کارنا میں سر انجان دیں گے یہ جو ہے یروشلم کا قبضہ حاصل کریں گے اور یروشلم کا قبضہ حاصل کر کے اس کے تیہ خانوں سے توراات اصلی والی برامت کر کے یہودیوں کو تو حتن پیش کریں گے یہ اور بھی بہت یعنی اس کے بعد یہ مدینہ کی طرف بھی توجہ کریں گے اور وہ بھی بعض باتیں ایسی منصوب کی جاتی ہیں جو آدمی کہہ بھی نہیں سکتا ہے تو یہ بھی ایک تصور دنیا میں موجود ہے اب یہ ایسے کام ہیں کہ جو کسی عام آدمی کے لیے کرنا ممکن ہی نہیں ایسا کون سا لیڈر پیدا ہوگا جو یہ سارا کچھ ایران سے اٹھ کر جا کے آرام سے کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کوئی بھی ایک شخصیت ہوگی ہاں ایک ہی شخصیت پہلے یہ روپ بھرے اور بعد میں وہ روپ بھرے یا دو علیدہ علیدہ شخصیتیں ہوں گی کہ جن میں سے پہلے اس روپ میں ایک دجل ظاہر ہوگا اور بڑی تعداد میں لوگ اس کے پیشے چاہتے ہیں آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر فرض کریں کل ایران اور اسرائیل آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں اور ایران اسرائیل کو بھی شکست دے دیتا ہے اور یروشلوم ایران کے قبضے میں آ جاتا ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو ہزباللہ نے اسرائیلی حملہ ناکام کیا تھا ابھی کوئی دس سال پانچ سال پہلے کی بات ہیں تو میرا ایک خالہ داد بھائی کراچی میں رہتا ہے کاروباری آدمی کوئی پڑا لکھا بھی نہیں وہ فون پہ بات ہو رہے تھی کہنے لگے یہ لگتا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیعوں کے ساتھ ہے ہم سنیوں کے ساتھ نہیں تو جب وہ ہو کہ ہر طرف جو ہے یہ جانی جھنڈے گاڑتے بڑھتے چلے جائیں اور ہمارے دشمنوں کو مارتے چلے جائیں تو بیران عام سنی مسلمان بھی یہی سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو ان کی ساتھ شاملیں ہیں تو یہ ایک دجل جو ہے وہ لاحق ہونے کا خطرہ ہمیشہ رہے گا اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ کیا ہے موٹا حضور جیسے حضور نے بیان کیا کہ دیکھئے ایک بات تو نہ بھولنا وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ دجال کے زمن میں وہ کانا ہوگا تمہارا رب کانا باقی اگر بھول بھی گئے تو یہ بات نہ بھولنا اسی طرح یہ مہدی جیسے یہ مہدی ہو جو خوراسان سے نکلے اچھا ویسے تو یہ مہدی کا رواج اتنا ہے ہمارے ہاں کہ ہر شہر سے کوئی نہ کوئی مہدی نکلی آتا ہے ایک دو مہدیوں سے میری بھی ملاقات یہ ہو بھی آکے مجھے بھی دعوت دے کے گئے ہیں کئی مہدی ملے ہیں بلکہ لیکن ایک دو نے تو خاص طور پر بیعت کرنے کی بھی جو ہے وہ فرمائش کیے تو یہ مہدی تو ادھر ادھر سے نکل آتے ہیں تو جو موٹا حصول ہے سمجھنے کا وہ کیا ہے وہ جو اصلی والا مہدی ہے نا وہ نکلے گا جب ظاہر ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ وہ خود نہیں کہے گا کہ جی آپ میرے ساتھ چلیں اس کو لوگ مجبور کریں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور یہ سارا کچھ منعقب کہاں پہ ہوگا یہ خانہ کعبہ میں ملتظم کے سامنے ہوگا بس یہ موٹی بات یہ آگا ہے جو کوئی دائیں بائیں سے نکل کے مہدی انہیں کا دعویٰ کریں بنگلہ دیش سے یا کراچی سے یا کسی اور جگہ سے تو وہ مہدیو دجال سمجھنے ہوں سے وہ دجل ہے اس کا فرید ہے اور جو اصلی مہدی ہوگا وہ نکلے گا جو ہے وہ ملتظم کے سامنے سے ظاہر ہوگا ویسے میں نے بھی اپنے دونوں مہدیوں سے یہی کہا تھا کہ اس کے لئے ہم حج کرنے چلتے ہیں پھر وہاں آپ کی نشانیاں ظاہر ہوئیں تو وہاں ملتظم کے سامنے اگر کسی نے ہمیں ٹھہر نے دیا تو پھر ہم سوچیں گے تو اصل بات یہ ہے کہ جو بھی اصلی مہدی ہوگا وہ وہاں سے ظاہر ہوگا تو بہرحال یہ کچھ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ان کا یوں سمجھے لبے لباب ہے ساری احادیث تو نہیں ہے لیکن موٹا موٹا تصور ہمارے سامنے آ جائے اس میں جو اصل بات ہے وہ کیا ہے کہ دجالیت ایک فتنہ ہے جو اس فتنے میں مبتلا ہوگا وہ دجال کا بڑا آسان شکار بڑھا ہے جو اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا کے رکھے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی مدد کرے گا اس کی اور وہ دجال کے سامنے بھی ڈٹ کے کھڑا ہو سکے گا دجالیت کیا ہے جو فتنہ ہے یہ دنیا کی محبت ہے موٹی سی بات جس کے دل میں یہ بیماری ہوگی تو دجال آکے اس بیماری اضافے کا باعث بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس فتنے کو اس لئے بیجے گا تاکہ اس کے مکر و فریب کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت پر ایمان مستحکم کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور آخرت اگر دور نظر آتی ہو تو قبر تو دور نہیں ہے بعض لوگ عذابِ قبر کا انکار اس لئے کرتے ہیں کہ اس کو تصور میں لانا آسان ہے دوزک کو تصور میں آپ لائیں گے وہ ذرا آپ کو فاسطے پر نظر آئیں تو قبر تو سامنے ہیں یہ تو اتنی دور کی شاہی نہیں ہے جس میں تو فوری دور پر جانا ہے تو اس عذاب کا ہی انکار کر دو تو تھوڑا بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے تو تھوڑا سکون ہو جاتا ہے تو لوگوں کو یہ بات بھلی معلوم ہوتی ہے قبول بھی کر لیتے ہیں تو بہرحال جو بات سوچنے کی ہے وہ یہ کہ آنکھ بندونی ہیں اور پھر یہ کہ قبر میں اترنا ہے اور قبر کے حوالے سے بہرہ اگر اس طرح کی بات ہے تو ایک بات اس کے برعکس بھی ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یعنی یہ برزخ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس زمینی زندگی سے نکل کر آپ جا رہے ہیں ایک کیکشاؤں کی زندگی میں اگلا مرہنا کیکشاؤں کی زندگی کا ہے تو وہ جو درمی جیسے آپ خلائی سفر پہ جا رہے ہوں تو پہلے آپ کو تربیت دی جاتی ہے ایک دم تو آپ خلائی سفر پہ نہیں آپ کی فٹنس ضروری ہے اس سفر پہ جانے کے لئے تو یہ قبر کا دور اس کے لئے ہے اور اس میں آپ کا یہ جو بھی کہکشاؤں کا سفر ہے یا تو وہ جنت کا سفر ہے یا دوزخ کا سفر ہے یا تو وہ جو ہے وہ دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر فوکس کرنے کی توفیق کتا فرمائے پھر دجل فجل ہمیں کوئی دھوکا نہیں دے سکتا پھر وہ نظر تیز ہو جاتے ہیں اور اگر دنیا پر فوکس رہے تو پھر ہر طرح کا فریب اس کا عادم شکار دیتا ہے اس کو بڑی آسان مثال سے بھی سمجھ لیں کہ جو ہوتے ہیں یہ جو ٹھگنے والے ٹھگ فریب دجل کرنے والے جو ٹھگ ہوتے ہیں یہ کس کو ٹھگتے ہیں لالچی عالمی کو ٹھگتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کو سستہ پلاڈ مل جائے آپ گئے آپ چاہتے ہیں جو گاڑی سولہ لاکھ کیا آپ کو بارہ لاکھ میں مل جائے ہیں ہمیشہ ٹھگ آکے یہی کان کرتا ہے تو جو لالچی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ اتنی سستی تو نہیں ملتی وہ اس کی ٹھگی میں نہیں آتا ہے جو لالچی ہوتا ہے وہ ٹھگی میں آ جاتا ہے اس لئے مثل مشہور ہے جب تک دنیا میں لالچی موجود ہیں ٹھگ بھوکا نہیں سوئے گا تو یہ دنیا داروں پر دجال کا حملہ جو ہے وہ کامیہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے معمول رکھے حفاظت فرمائے اور آخرت پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اقولو کو لہذا واسطاقل اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانِ موسیقا